خبر آپ کو دیں کہ حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت آج ہوگی احتصاب عدالت لاہور کے جج امیر بحمد خان کیس کی سماعت کریں گے تفتیشی اوپنیچر عدالت کو منی لانڈرنگ کے ریفرنس سے متعلق بھی آگاہ کریں گے حمزہ شہباز کی پیشی سے قبل جوڈیشل کامپلیکس کی سیکیوری سخت ہو گئی جوڈیشل کامپلیکس کے اطراف سرکے عام ٹرافک کے لئے بند کر دی گئی ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت آج ہوگی اسی پر بات کریں گے شکیل سعید ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل بتائے گا کیسے انتظامات ہیں عدالت میں اور کس وقت یہ سماعت ہونا ہے جی بالکل منی لانڈرنگ کیس میں حساب دالت میں مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کے خلاف کیس کی سماعت ہوگی حساب دالت کے جج امیر محمد خان کیس کی سماعت کریں گے عدالت میں ترتیشی افسر منی لانڈرنگ کے ریفرنس سے متعلق آگاہ کریں گے نیپ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ حمدہ شہباز نے غیر قنونی طور پر بلول نے ملک پیسہ جو ہے وہ منتقل کیا ہے حمدہ شہباز کی پیشی سے قبل جو جنیشل کمپلیکس ہے اس کی سکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے اندر اور باہر جو ہے وہ سکیورٹی کے ساتھ انظامات کیے گئے ہیں جبکہ جنیشل کمپلیکس کے اطراف میں سڑکوں کو آن ٹریفر کے لیے جو بند کر دیا گیا ہے حساب دالت میں حمدہ شہباز شریف کی کیس کی سماعت کے موقع پر جو ہے آم سہلین کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا جبکہ کارکران کے حساب دالت میں داہلے کو روکنے کے لیے بھی جو ہے وہ سکیورٹی ساتھ کی گئی ہے تاکہ آہاتہ دالت میں ماحول کو ٹھیک رکھا جا سکے جی شکیل سہید اس متعلق آپ سے مزید اپلیس بھی لیں گے اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ پیراغون سکینڈل خواجہ برادران کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی احتساب دالت لاہور کے در جواد الحسن کیس کی سماعت کریں گے خواجہ برادران کو جوڈیشل ریمان مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا جائے گا عدالت نے فریقین کے وقلہ کو گواہوں کے بیانات پر بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے پیراغون سکینڈل کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں خواجہ برادران کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی احتساب دالت لاہور کے جج جواد الحسن اس کیس کی سماعت کریں گے کچھ بات کریں آزادی مارس کی تو آپ کو بتائیں کہ مولانا فرزر ایمان کا آج سے آزادی مارس کے پلان بھی پر عمل درامت کا اعلان پلان میں بھی میں ملکی اہم شہرہیں بند کرنے کی تجویز شامل ہے مولانا فرزر ایمان کا کہنا ہے کہ ناجائز حکومت کے رٹ ختم کر دی ہے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینا ہے مولانا نے کہا کہ کارکن گھروں سے باہر نکلائیں جے ایوائی سربراہ نے پشاور موڑ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا بھی اندیا دے دیا مولانا فرزر ایمان کا آج سے آزادی مارس کے پلان بھی پر عمل درامت کا اعلان پلان بھی میں ملکی اہم شہرہیں بند کرنے کی تجویز شامل ہے مولانا فرزر ایمان کا کہنا ہے کہ ناجائز حکومت کی رٹ ختم کر دی گئی ہے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینا ہے مولانا نے کہا کہ کارکن گھروں سے باہر نکلائیں جے ایوائی سربراہ نے پشاور موڑ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا بھی اندیا دے دیا موسیقی